بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نیاب چراک ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں آج کا جو لکھ ہے میری بہنوں کو انشاءاللہ پسند آنے والا ہے اور بالکل سمپل طریقے سے کی ہے سب سے پہرے دارک سرکل والی جگہ پہ میں نے چائنیز سٹک اپلائی کر دیا اور اس کو اچھی طریقے سے بلینڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈارک سرکل چھائیوں وغیرہ کے لیے بہت ہی کمال کی ہوتی ہے اب میں یہاں ان کو فیر کلر کی سٹک لگا رہی ہوں ٹھیک ہے فیر کلر کے ساتھ میں ان کو مکس کروں گی پنک کلر کی جو نہ سٹک ٹو ڈیولیو بھی پنک کلر کی آتی ہے اور کاشی کی جو زیرو آٹھ سٹک ہے وہ بھی پنک کے شیڈ میں ہے تو یہ ایک بڑا پیارا سا کمبینیشن بن جاتا ہے آپ انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو بہت انجوائے کریں گے اچھا ان دونوں سٹکوں کو میں لگا رہی ہوں اچھے طریقے سے پورے فیس پہ اچھا آج میں نے سپیڈ بہت تیز نہیں کی اتنا کی ہے کہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی ایک تو ویڈیو اگر بہت لمبی کر دو تو آپ لوگ بھاگ جاتے ہوں ٹائمنگ دیکھ کے ہی ہم لوگ اتنا دیر ویڈیو دیکھیں نہیں بابا ہم تو اتنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے تو اس لئے میں ٹائمنگ چھوٹی کرتی ہوں ادروائز ویڈیو جو ہے نا یہ تیس منٹ کی بنی تھی تیس منٹ ٹوٹل مجھے لگے تھے ان کا میک اپ کرنے کے لئے اور پھر میں نے اس کی سپیڈ کو ڈبل کیا تو وہ پندرہ سولہ منٹ میں کنوائٹ ہو گئی اچھا کوئی پانی وغیرہ مکس نہیں کیا بس ہاتھ سے بلینڈ کرتی جاری ہوں کیونکہ یہ چیز تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے کہ پرائمر سٹکی آئل ویس ہوتی ہیں اور ان میں آئل ہوتا ہے اور ویسے گرمی کا موسم ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے ان کے فیز پہ بیوٹی فائیو آمنہ کا پرائمر لگایا تھا اور پانچ چھے منٹ چھوڑ دیا تھا گردن پہ بھی ہلکی بھولکے لگا دی تھی میں نے بھی کیوٹ والی سٹک جو میری ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا جہاں گردن نظر آئے بندے ڈر نہ جائے اچھا اب میں ان کو لگا رہی ہوں گیبرینی کی فاؤنڈیشن جس کا نمبر ہے 001 تقریباً ختم ہوئی پڑی ہے نیچوڑ نیچوڑ کے نکال رہی ہوں یہ جتنا فاؤنڈیشن بچی ہوئے نا اسے تین چار لکتوں آپ لوگوں کو بنا کے دکھاؤں گے میں انشاءاللہ فنگر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے میں سیٹ کرتی جا رہی ہوں پھلاتی جا رہی ہوں پورے چہرے پہ کوئی برش نہیں لیا برش کیوں لیں بھائی برش لیں گے تو وہ کتنا فاؤنڈیشن خود کھا جائے گا اس سے بہتر ہے ہم اپنی انگلی کا استعمال کرتے ہیں سمودھ سر فیس بھی بنے گی اور برش جتنا فاؤنڈیشن کھائے گا اتنا تھوڑی بہت ہمارے کانوں اور گردن پہ بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے آئیس پہ بھی لگا رہی ہوں اچھے طریقے سے فنگر سے تسلی بھی ہو جاتی ہے ہماری ہر جگہ پہ ہماری فاؤنڈیشن لگ چکی ہے ٹھیک ہے یہ لگ گئی تھوڑی دیر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے ایک منٹ لیکن میں نے نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اور باہر اتنا کوئی تیز بارش ہو رہی تھی اتنا تیز جس کی وجہ سے لائٹ چلی گی اور آپ کو ابھی تھوڑی سی یہ جو نہ ویڈیو مدھم دیکھنے کو مل رہے لیکن آگے انشاءاللہ لائٹ آ جائے گی اور میری پوری بطیاں جل جائیں گی اور مشل بھی چمکنے لگ جائے گی ان بطیوں میں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے ٹپ ٹپ کر رہی ہوں کوئی بھی میں نے پانی میں ویٹ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ڈریکٹ اس کی بلینڈنگ کرتی جا رہی ہوں اچھے طریقے سے دو منٹ تک آپ نے تین منٹ تک اس کو ٹپ ٹپ کرتے رہنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ پرائمری بیس کے ساتھ سیٹل ہو جائے یہ فاؤنڈیشن پرسنلی بتاؤں گیبرینی کے مجھے بہت پسند آئی ہے اس کا کمپیکٹ بھی بہت پسند آیا ہے تقریباً دو ہزار کی مل رہی ہے یہ یہ ریکمینڈ ہے اس پہ انویسٹ کریں پیسے ضائع نہیں جائیں گے آپ کی یہ فاؤنڈیشن جس نے بھی لینی ہے نا میری طرف سے یہ ریکمینڈ ہے اچھا اب میں ان کو کیا لگانے جا رہی ہوں اب میں ان کو لگاؤں گی فیس پاوڈر یہ میرے پاس جو ہے اس کا کاشی کا ہے اس کا میں zero one نمبر لے رہی ہوں جو فیئر کلر میں ہے اچھے طریقے سے اس پنٹ پر نکال کے ٹپ ٹپ کر کے میں اس کو لگا رہی ہوں تاکہ جو ہماری بیس ہے وہ لوک ہو جائے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں دو طرح کمپیکٹ ہیں ایک گلابی بھی میں نے آج اٹھا لیا میں نے کہا آج اس کو میں گلاب ورانی بناتی ہوں آج جو اس کا میک اپ ہے میں پنک پنک کرتی ہوں کیونکہ ہر بار رڑکیاں کہتے ہیں اتنا تھوپ دیتی ہو اتنا میک اپ کر دیتی ہو تو میں نے کہا آج ان کو گلابی بنا کے دیکھتی ہوں کہ مشل میری گلاب ورانی کیسی لگتی ہے کیونکہ پچھلی میری ویڈیو میں تو میں نے اس کو سبز توتہ بنایا تھا اور وہ ویڈیو بھی بڑی مدھم تھی اور مجھے پرسنلی وہ ویڈیو پسند نہیں آئی تھی لیکن آج کوشش کیے اپنی بہنوں کے لئے کہ ان کو اچھا اچھا میک اپ اور سمپل طریقے سے کر کے دکھاؤں اب یہ دیکھ رہے ہو اچھے طریقے سے میں لگا رہی ہوں جتنا لگ رہا ہے مجھ سے فیس پاورڈر میں نے لگا دیا ساتھ میں پنک بھی میں نے اس کو لگا دیا تاکہ پنک کے ساتھ ایفیکٹ آ جائے ٹھیک ہے اب یہ ٹرانسلوسنگ پاورڈر ہے سفید والا اس کو انڈر آئے کے نیچے میں لگا رہی ہے ٹھیک ہے اس سے تو یہ ایک نیٹ بھی نظر آئیں گے اور دوسرا یہ جو آنکھوں پہ جب ہم کریں گے نا میک اپ کیونکہ آج تو پہلے میک اپ نہیں کیا آنکھوں کا بعد نہیں کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کلر تھا ہلکے پل کے گرتے ہیں گلیٹر بھی گرتے ہیں تو یہ بعد میں جیسے ہی پاورڈر کو دسٹ کریں گے وہ گلیٹر وغیرہ بھی اس کے ساتھ اٹھ جائیں گے کنٹورنگ ڈاگ کلر سے کر رہی ہوں اور دیکھیں آپ نے میں نے سائیڈوں پہ لگایا تھوڑا تھوڑا اور ماتھے پہ جو خالی برشتہ پھیر دیا اب یہاں آپ نے نوٹ کر رہا ہے کنٹورنگ کی حد کہاں تک رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں تک برش کو اس طرح سے لینا ہے اور اینگل میر کر لینا ہے اور پھر آپ نے وہی پر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دینا ہے بڑی ہی پیارا نیچرل لک آتا ہے یہ نیچرل کٹ بنے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑا سا ایدھر ناک کی چونچوں پہ لگایا اور پھر سیدھی لکیر کینچ لی ٹھیک ہے ایک طرف سے بھی سیدھی دوسری طرف سے بھی سیدھی وی والی شیپ ناک کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا وی پھر اوپر کی طرف اس کو لے گئے بھی کی ایک ڈنڈی بڑی ایک چھوٹی پھر ساتھ میں اس کو ہم بلینڈ کر دیتے ہیں تو بلینڈنگ کریں اچھا آج مجھے کسی نے مبارک بات نہیں دی بھائی پوچھو وہ کیوں کیونکہ میرے برش آگئے ہیں جو میں استعمال کر رہی ہوں شاید آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا کیونکہ اب تک میرے جو برش تھے وہ ساری میری سٹوڈنوں نے تباہ کر دیئے تھے اور ٹک ٹاک کی عوام نے برشوں کی وجہ سے ہے بلینڈنگ نہیں ہے فلان نہیں چھنے اتنا کوئی میرا دل توڑا اتنا کوئی میں خود سمجھنے لگ گئی کہ مجھے میکپ کرنا آتا ہی نہیں ہے بیوٹی فائیو آمنہ کا بلش لے رہی ہوں وہ بھی میں غلابی یوز کریں کیا آج غلاب و رانی کی تھیم ہے غلابی غلابی جو کرنا ہے مشل کو ٹک ہے اچھا میں نے اس کو جو ہے نا لگا رہی ہوں اپوزٹ ڈیریکشن میں کنٹورنگ کی یہ بڑی پیاری کمپیک یہ پائلٹ ہے اس کی مجھے بڑی پسند آتی ہے ان کی جو بیوٹی فائیو آمنہ کی اچھا اس کی سائیڈوں میں گلیٹر بھی دی ہوئے میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ تھوڑے تھوڑے دیکھیں سائیڈوں میں جو وائٹ وائٹ ہے یہ بڑے پیارے سی گلیٹر ہے اور اس سے بڑی پیاری شائن ہے آپ دیکھیں لگاتے کے ساتھ مشل چمکنا شروع ہو گئی ہے نوز کو بھی چمکایا ہونٹوں کو بھی جن کو بھی گالوں کو بھی جتنا ہو سکے ہائیلائٹر بھر بھر کے میں لگا رہی ہوں انگلیوں کی مدد سے اب بچہ کچھا میں نے ماتھے پہ بھی ہاتھ پھیر دیا اور ماتھے پہ بھی لگ گیا اب میں کیا کر رہی ہوں اب میں لوں گی برش اور ماتھے پہ جو اپس ڈاؤن تھا اس کو میں سیٹل کر دوں گی ٹھیک ہے اب بھی آپ کو اس کی شائننگ صحیح نی نظر آ رہی ہوگی اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آنکھوں کے نیچے ہے وہ وائٹ پاورڈر ہمارا بھی لگا ہوا ہے جیسے کہ وائٹ پاورڈر صاف ہوگا میں ریٹچ کروں گی پھر آپ نے دیکھنا اب یہاں گوھر کریں آئی برو کی شیپ کو پہلے کھل کسی لائن لگا لینا ہے فاؤنڈیشن سے یا کسی سٹک سے تاکہ آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے کہ دونوں آئی برو برابر ہو جائیں پھر یہاں چونچ اس کو نیچے پھر آ جائیں انر کی طرف اور اس کو اچھے طریقے سے فل کرتے آئیں ٹھیک ہے جو آپ نے انر سائیڈ پہ نا لائٹ کلر رکھنا ہے یا انر سے اگر آپ کالا کر دیتے ہیں بلیک کر دے تو بڑی ہارش لک آتی ہے لیکن اگر انر سائیڈ سوفٹ ہونا بڑے بڑے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بیوٹیشنز کو وہ انر سائیڈ آئی برو کی بڑی سوفٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس سے جو نا ایک لک نیچرل میں کنورٹ ہو جاتا ہے اگر ہم بلیک یا بہت ڈار کر دیں وہ بہت دراکولے والے آئیز بن جاتے ہیں آئی برو بن جاتے ہیں اور پوری آئی کا میکپ جو نا ہارش لگنے لگ جاتا ہے تو میں اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر رہی ہوں کیونکہ آئی برو نہیں بنے ہوئے اور میں خود ان کو ڈرا کر رہی ہوں تو تھوڑی سی مجھے اور اب میں اپنی بہنوں کو ایک سیمپل طریقے سے میکپ کر کے دکھاتی ہوں آئیز پہ اور امید کروں گی یہ آپ کو پسند آئے گا اچھا آپ کو میں بتا رہی تھی بڑی تیز بارش آئی ہے آج بہت ہی تیز جس طرح میں میں ویڈیو بنا رہی تھی یہ پنک کلر لیا میں نے ٹی پنک بلکل لائٹ پنک ہے ہلکا سا جس کو زیادہ نہیں نظر آتا بلکل ہلکا ہلکا نظر آتا ہے ایسا پنک کلر ہے ٹیک ہے وہ میں نے لیکن کیا آپ کو پھر لگا دیا ہے پہلے فنگر کی مدد سے دیکھا پھر نہیں ہوا پھر میں نے برش کو تھوڑا سا پانی میں ڈپ کیا اور پھر کلر کو لیا تو پھر وہ ہلکا ہلکا لگنے لگ گیا جیسا وہ اس میں تھا کٹ میں سیم بیسا پھر یہاں پہ لگنے لگ گیا ابھی آپ کو یہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن جب ہم اس کے اوپر گلیٹر لگائیں گے یا اس کی سائیڈوں کا میک اپ کریں گے کریز بنائیں گے تب یہ واضح کھل کے نظر آنے والا ہے آپ کو آج اب پھر میں وہی پیلٹ لوں گے اور یہ کلر لے رہی ہوں پہلے جو رسٹ کلر ہے اے سوری براؤن کلر ہے لائٹ براؤن کلر لیا میں نے لائٹ بھی نہیں کہہ سکتے بھئے اس کو میڈیم براؤن کہیں گے ہاں کیونکہ آگے جل کے میں ڈارک براؤن ڈیوز کروں گی وہ زیادہ ڈارک تھا یہ میڈیم براؤن سا کلر ہے یہ لیا اور میں نے اوپر آج بھی بنایا ہے پہلے میں نیچے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو میں بناتی تھی آج میں نے تھوڑا اوپر گرگے وی کو بنایا ہے میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ میں ان کی آنکھ کو بڑا دکھاؤں میک اپ سے ویڈاؤٹ آئی برو بنے ہوئے آج میں نے لینز بھی کوئی نہیں یوز کی کچھ نہیں میں نے کہا ایسے میں آج ایک ایکسپیرمنٹ کرتی ہوں اور اس کی آنکھ کو بڑا کر کے دکھاتی ہوں اور کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ اس کی آنکھ بڑی لگ رہی ہے یا نہیں کلر آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں انہی سے بلینڈنگ کر رہی ہوں باقی ویسے بولتی میں بہت زیادہ ہوں ٹھیک ہے میرے سارے رشتے دار بھی کہتے ہیں کہ تم بولتی بہت زیادہ وصل میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں بات کرنے کے لئے ہوتا کوئی نہیں ہے تو جب کوئی حتے لگ جاتے تو ان سے باتیں کر کر کے کر کر کے میں ان کے کان پکا دیتی ہوں اب میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر رہی ہوں آج کچھ لڑکیوں نے مجھے کہا تھا جو نہ آپ سیلو ٹیپ کے بغیر میک اپ کرنا تو کوئی کمنٹ میں کہتے ہیں سیلو ٹیپ کے ساتھ کرو بھئی میں کیا کروں ہر کسی کی فرمایش بانتی دوں یہاں گوھر کرنا ہے اوپر والی اور نیچے والی آئیز کا جو کورنر ہے یہاں سے میں نے بلیک لیا ہے ٹھیک ہے اس کو گائیڈ لائن سمجھے جہاں پر یہ جھوڑ رہی ہیں اور یہاں بلیک میں نے لیا ہے بلیک کو سیدھا اسی کی ڈریکشن میں لے گی ہوں اور پھر نیچے بھی تھوڑا سا لگا لیا دیکھیں جو اوپر لینڈ لیا ہے وہیں پہیں بلیک رکھ کے بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں زیادہ نہیں پھیلاری اندر کی طرف بلیک نہیں لے کے جاری اوپر کی طرف نہیں لے کے جاری جو بس لینڈ بنائی ہے اسی کے ساتھ بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پھر یہ ہلکا سا بریش پھیر دیا کہ سارے کلروں میں ایک سمجھ رہا جائے اب یہ چوکلیٹ براؤن کلر لیا اس کو نیچے جو لائن میں نے تھوڑی سی بڑھائی تھی نا اب اس کو میں اس کے ساتھ بلیک کے ساتھ بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ یہ جو ہماری آنکھ آج کھلی کھلی ہو اور بڑی بڑی نظر آئے میک اپ سے یہ بتانا لازمی ہے کہ کیا واقعی آنکھ بڑی لگی ہے آج کے تجربے سے یا الٹا چھوٹی کر دی ہے میں نے آنکھ اب مسکارہ لگا رہی ہوں مسکارہ وہ دو مسکارے ہیں میرے پاس وہ مل ہی نہیں رہے پتہ نہیں کہاں گیا آج بھی میں نے کافی ان کو ڈھونڈا لیکن نہیں ملے پھر مجھے وہیں گے بلینی والا ہلکا فلو کا یوز کرنا پڑا دیکھیں اس کو یوز کر لیا اب میں یہاں پہ ان کو گلیٹر والی گلو لگا رہی ہوں ہلکی سی اور یہ گلیٹر یہاں آج میں ان کو لگا رہی ہوں پچاس روپے والا یہ جو عام سے لوکل گلیٹر ملتے ہیں بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور یہ برینڈ سے تو کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اگر ان کو ڈھونڈھونڈ کے لیا جائے نا کافی اچھے اور پیارے پیارے ان کے کلر مل جاتے ہیں تو یہ والا میں نے ایک ان کا کلر لیا اب یہاں پہ میں ایک لے رہی ہوں سلور اور گلڈن کا مکس ہے یہ ایک ڈسٹ ہے اب اس کو لے کے میں ان کے انر کورنر پہ اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں تاکہ یہ آئس کی جو سائٹ ہے نا پاپ کرنے لگ جائے چمکنے لگ جائے اس سے بھی آنکھ کافی زیادہ کھلی لگتی اگر یہاں ہم کوئی لائٹ کلر یوز کر لیتے ہیں نا آنکھ کھل کے سامنے آتی ہے واپس مسکارہ ٹچ کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے مسکارہ جو ہے نا ہمارا لگ جائے مسکارہ لگ گیا اب لگاتے ہیں جی ان کو ہم آئی لیشز آج پتہ ہے کیا مسٹیک ہوئی لیشز میں لیشز غلط لگ گئی میں نے جب دوسری آنکھ کا میک اپ کیا دیکھا لیشز لگانے کے بعد میں نے کہا لیشز تو آج مشل کی آنکھوں پر سیٹ نہیں ہونے والا تھی کیونکہ اصل میں نے لیشز اس کو کہا تھا جو میں نے جسمن مگوائی تھی کہ وہ لڑکی کو کہا تھا اس کے اوپر وہ مجھے لگا کے دیں گم لگن انہوں نے کوئی اور لیشز اٹھا کے لگا لی تو مجھے تو نہیں مزہ دے رہی تھی اس کی لیشز اس سے تو اور آئیس جو تھوڑی ڈروپی لگ رہی تھی اس کی پھر ویڈیو کے اینڈ میں آکے میں نے وہ لیشز اس کی ہٹا کے پھر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں یوز کی تھی میں نے وہ لگا لی واپس ہائی لائٹر ٹچ کر کے آپ کو دکھایا آئی برو کے نیچے ہلکا سا سلور کلر لیا صرف تھوڑا سا یہ جو اس کی نیچے لگایا تاکہ یہ جو آپ تھوڑی فازی نظر آنے لگ جائے پہلے جو تھوپ کے لگا دی تھی پوری سیڈی لائن گولڈن یا سلور کی پوری آج میں نے نہیں لگا بلکل ہلکا سا ٹچ کیا اب لپسٹک لگا رہی ہوں لپسٹک کا برش بھی آ گیا ہے لپسٹک ان کلر کی ہے اور یہ رومنٹک میں کی جو لوکل ملتی ہے نا وہیں لپسٹک ہے تقیبا دو سو کی ملی تھی لگے اب دھائی سو کی ہو گئی ہے میں پتلے سال لے کی آئی تھی پتلے سال سمراک سردیوں میں ٹھیک ہے تو اب میں اسے پہلے لپس کی شیپ بنا رہی ہوں شیپ بنانے کے بعد پھر میں اسے فیل کر لوں اچھا دیکھو مشل جب میں اس کو لپسٹک لگاتے ہوں یہ خود دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے دیکھو آنکھیں دیکھو نیچے کر کے یہ جیسے لپسٹک کو خود دیکھ رہی ہو اوہ بھائی تم کیوں نیچے اتنا توجہ کرتی ہو اسے آنکھوں میں پانی بھی آنے لگ جاتا ہے اور تم دیکھو یا نہ دیکھو کوئی فرق نہیں پڑنا لپسٹک جیسی تیسی لگنی ہے لگیں جانی ہے مجھ سے اچھا دیکھو جی آج الحمدللہ آؤٹلائن تو صحیح بن گیا ہے اب اس کو کرتے ہیں ہم فیل فیل کرنے کے لئے پہلے وہیں برش میں نے لیا پھر اس برش پہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ تقریباً ختم ہو چکی تھی یہ لپسٹک ہمیشہ یہ کلر میں خود پر یوز کرتی ہوں بہت ہی کم لپسٹک میں لگاتی ہوں لیکن جب بھی لگاتی ہوں یہ ہی ایک کلر لگاتی ہوں تو اسی وجہ سے یہ بیچارہ ختم ہوا پڑا تھا اس کو میں نے پھر اپلیکیٹف سے جو لگایا وہ اتنا آ گیا کہ مشل کی آج کی ویڈیو کے لئے بہت ہو گیا اور اتنا بھی بچ گیا کہ میں اس کو دوبارہ ایک بھی لگا سکوں گی آج مچھر بھی نہیں ہے مجھے کمنٹ میں کسی نے کہا تھا اوف اللہ کسی لئے میں رہتی ہو جاں اتنے موسکیٹو ہیں جی میرا گھر نہر کے پاس ہے میرے گھر کے سامنے گندم کی فصل ہوتی ہے کپاس سپاس گندم یہ ساری فصلیں ہوتی ہیں سپاس نہر ہے تو اس کی وجہ سے اتنا مچھر جمع ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہو بہنوں کبھی دھی ہاتھ میں رہ کے تو دیکھو اندازہ ہوگا کتنی مشکلیں ہوتی ہیں آپ تو شہر میں رہتے ہو آپ یہاں مچھر نہیں ہوتے لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں مچھر کا بولتے بولتے لپسٹک بھی میں نے لگا دی اچھا اب میں نے کہا کہ اس کی لپس کو تھوڑا سا شائن کرتی ہوں اور ہم اس روز کے جو لپ گلوز شائنی ملتے ہیں وہ پنک کلر والا لے کے میں نے اس کو اپلائی کر دیا اس کو لگاتے کے ساتھ اس کی لپسٹک میں بڑی پیاری پیاری شائن گلو اور گلوسی گلوسی لپسٹک بن گئی اچھا دیکھیں جی آج مشل کا بیس چیک کریں آپ شائن چیک کریں اور ماشاءاللہ سے آج ویڈیو بھی کلیئر بنی ہے اور مجھے اسی جیس کی بہت ہی زیادہ خوشی ہے کہ ویڈیو کلیئر بن گئی ہے لیکن لپسٹک کتے پیارے پیارے گلوسی لپسٹک بن گئی ہے مشل کے اور ماشاءاللہ سے آج لپسٹک بھی مجھے لگتا ہے کافی اچھی لگ رہے دیکھیں یہ آئی لیشز کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھینگی لگنے لگ گئے اور میں اب ان آئی لیشز کو ریپ لیس کر دوں گی اور وہیں پرانی والی لیشز لگا دوں گی ٹھیک ہے تو جی پرانی لیشز لگ گئے مشل کو آف کیمرہ لگا لی تھی میں نے اور تھوڑا سا آئی لینر بھی میں نے اس کو لگایا تھا کیونکہ وہ آئی لیشز جب نکالی تو وہ جگہ تھوڑی آنی من ہو گئے یہ فائنل لکھ ہے اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرتے جاؤ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ